سبحان اللہ بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہی سبحان اللہ العظیم رمضان المبارک رمضان المبارک کی نورانی اور پاکیزہ ساتھیں عالم افق پر سایہ فگن ہیں رہنتوں اور برکتوں کا نزول بے حد و حساب جاری ہے رمضان المبارک کی سب سے اہم فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا جو کل انسانیت کے لیے نہ صرف خیر و برکت کا موجب ہے بلکہ ایک مکمل ذابطہ حیات اور سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے دوڑو اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف توبہ کر لو میں آپ کو ایک حکایت پیش کرتا ہوں ایک بزرگ تھے ایک سمانے سے کسی بستی میں ٹھہرے رہے ہزاروں لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا دین سیکھا اپنی آقابت سماری پھر ایک دن یہ بات سننے میں آئی کہ وہ حضرت اس بستی کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں ایک ایک شخص پیش ہوا ان کی خدمت پر درخواست کی کہ حضرت ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے کہہ لگے نہیں اب تو مجھے جانا ہی ہے غرص وہ دن پی آ گیا رقصتی کا لمحہ کہ سب نے انہیں رود ہو کر رقصت کیا لوگ ان کو بزرگ پر چھوڑنے بستی سے باہر تک گئے کسی نے کہا کہ حضرت چلیں یہ تو بتاتے جائیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ہمارا ملنے کو جی چاہے تو آپ سے ملاقات تو ہو سکے کہہ لگے ہاں ضرور میں فلاں فلاں بستی کو جا رہا ہوں اور جب وہاں پہنچو تو کسی سے پوچھ لینا کہ جھوٹوں کا محلہ کون سا ہے میں تمہیں وہیں ملوں گا یہ کہا اور وہ وہاں سے رقصت ہو گئے چند دن گزرے تھے کہ ایک چاہنے والا بے قرار ہوا جس بستی کا انہوں نے پتا بتایا تھا وہاں تو وہ بہ آسانی پہنچ گیا اور وہاں جا کر جس سے بھی اس نے پوچھا کہ جھوٹوں کا محلہ کہاں ہے اسی نے اس کو تاجب سے دیکھا اور پھر اس کا مزاق پڑھایا کہتے کہ بھئی جھوٹوں کا بھی کبھی محلہ ہوا جھوٹے بھی کبھی مل کے رہے گھر صبح سے دوپہ ہے اور دوپہ ہے سے شام اس کو جھوٹوں کا محلہ نہ مل سکا تھکھار کے بستی سے نکلا اپنے واپسی کے راستے کو لیا بستی کے باہر قبرستان تھا ذرا دیر سستانے کے لیے تھکن مٹانے کے لیے قبرستان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا دور ایک شخص نظر آیا کہنے لگا کہ اس سے پوچھتا ہوں شاید اسے ہی کچھ معلوم ہو اٹھ کر اس طرف چل پڑا قریب پہنچا تو ہر حیران رہ گیا ارے یہ تو وہی بزرگ ہیں جن کو میں صبح سے ڈونڈ رہا تھا دوڑا اور ان سے جا کے لیے پڑھ گیا سلام دعا کے بعد گلا کرنے لگا کہ حضرت صبح سے آپ کو ڈونڈ رہا ہوں اور بڑی مشکل ہوئی اور اب آپ آ کے کہیں مجھ سے ملاقات ہوئی آپ کو بہت تلاش کیا لیکن بہت مشکل ہو وہ بزرگ کہنے لگ بھئی کیوں کس لیے مشکل کہنے لگ حضرت میں جس سے بھی کہا کہ جھوٹوں کا محلہ کدھر ہے اس نے مجھے بڑے تاجب سے دیکھا اور پھر میرا مزاق پڑھایا کہ جھوٹے بھی کبھی مل کے رہے ہیں جھوٹوں کا بھی کبھی محلہ ہوا ہے یہ سنکر وہ بزرگ مسکرائے کہنے لگے عزیزم یہی تو جھوٹوں کا محلہ ہے جہاں تو بیٹھا ہے ان میں کوئی نمرود تھا کوئی شردار کوئی حامان تھا کوئی فیرون کوئی قارون یہ سب کہتے رہتے تھے میری حکومت میری سلطنت میری فوج میری بادشاہت میرے محلات یہ جھوٹے نہیں تو اور کیا تھے غرور سے پھول جانے والے اور اپنی زندگی میں اپنی موت کو بھول جانے والے دیکھو آج ان دو دو گز قبروں میں ان کے ساتھ کیا ہے نہ تخت ہے نہ تاج ہے نہ مال ہے نہ منال ہے ان میں سے کسی نے اپنے لیے جنت بنائی تھی اور دوسروں کے لیے دوزخ فصیلیں کھڑی کی تھی کلے تعمیر کیے تھے کہ جمع رہیں گے اب ان سے پوچھو کہ یہ سب کیا ہوئے آج اس قبر میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہے یہ اپنی زندگی میں ہر چیز سے محبت کرتے تھے نہیں کرتے تھے تو ایک اللہ عز و جل کی ذات ہی جس سے یہ بھولائے بیٹھے تھے اسے بھول کر انہوں نے گمراہیوں اور سیاہکاریوں کو سینے سے لگا رکھا تھا بولو ان سے بڑا جھوٹا کوئی ہو سکتا ہے تو بھائی اور بہنوں یہ دنیا ایک ظاہر فریب چیز ہے دھوکہ ہے جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہی محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعی اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہی وصحابی وسلم اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہی وصحابی وسلم محمد وعلا آلہی وصحابی